نمشکار میں ہوں روحیت کمار اپنے شفور نیشن دیکھ رہے ہیں بیہار میں تین چردوں میں ویدھان سبھا چناؤں کے لائنوں کے بعد جو ہے لالوی عدب کا پہلا بیان ہے جو سامنے آگیا ہے لالوی عدب نے قویتہ کے سہارے اپنے اوفیشل جوٹے ہانڈل سے ٹویٹ کیا ہے اور اس میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وقت آگیا ہے بدلاؤ کا لالوی عدب نے جن شبدوں کا استعمال اپنے اس قویتہ میں کیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اٹھو بیہاری کرو تیاری جنت جنتہ کا ساشن اب کی باری بیہار میں بدلاؤ ہوگا افسر راز ختم ہوگا اب جنتہ کا راج ہوگا یہ لالوی عدب کے شبد ہے یعنی کی انہوں نے تمام بیہاریوں سے اٹھنے کے لیے کہا ہے یعنی کی تیار ہو جائیے بیہار میں سکتہ پریورتن کے لیے بیہار میں تین چردوں میں ویدھان سبھا کے چناؤں کا اعلان چناؤں آیوگ نے کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی دس نومبر کو بیہار کو نیا مکھی منترے مل جائے گا اچار سہیتہ لاغو ہو چکی ہے ایسے میں تمام د دلوں کے پرتکڑیاں ہیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں سب سے مہت پون یہ کہ لالوی عدب نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کے ایک شیر نمائے قویتہ نمائے کچھ چند لائنیں لکھی ہیں اور اس میں کہہ دیا ہے کہ تیاری کیجئے بدلاؤ کو لے کر کے بیہار میں جنتہ قراج ہو افسر راز ختم کرنے کے لیے چناؤں ہے اس طریقے کا واہن کیا ہے اب آگے آپ سنواتے ہیں کہ تجسوی عدب نے کیا کچھ کہا ہے بیہار دھان سبھا چناؤ پر چیز کا بدلہ بیہار کی جنتہ جو ہے لینے جاری ہے نتیش کمار جی موڈی جی کی سرکار سے یہی موڈی جی ہیں جنہوں نے ایک بیہاری پڑی اینے پر سوال اٹھایا تھا نتیش کمار جی ڈر اور لالچ کے چکر میں جنہ دیش کا اپمان کیے کیونکہ ان کو کیول کورسی کا پیار تھا آج ستیتی یہ آگئی نتیش کمار جی کا وشون نیتہ پر کریڈی بلیٹی پر پوری طریقے سے جو نتیش کمار جی کا ختم ہو چکا ہے ان کے چہرے پر جو داگ لگا ہے بی جے پی کتنا بھی سرف ایکسل میں دھوئے گی یہ چھوٹنے والا نہیں ہے بیہار کی جنتہ جس کا اصلی چہرے کو پہچان چکی ہے نتیش کمار جی کی یہ نوبات آگے کی جس کا تھالی کھیچا تھا جس کو اپمانیت کیا تھا ہاتھ اٹھانے میں بھی اپتتی تھی آج اس کے چہرے پر یہ چھوٹناؤں جو ہے جیتنا چاہتے ہیں حالانکہ نتیش کمار جی ساری بیہار کی جنتہ جاتی کہ ایسا کوئی سگا نہیں جس کو نتیجی نے تھگا نہیں نتیجی نے سب کو تھگنے کا کام کیا ہے آج نتیش کمار جی کی یہ ستیتی آگئی کہ ان کے چہرے کا کمال ختم ہو چکا ہے ویلکت ہو چکا ہے اور اب کیول اکیول بیساکھی کے سہارے وہ اپنی راجنیتی کو اور اپنی ستہ کو بھوک کو مٹانا چاہتے لیکن گریب کے بھوک کو نوجوان کو روزگار نہیں دینا چاہتے پہ لائن بڑھ گیا ہے اتنا زیادہ تو اس لیے ہم لوگ پوری طریقے سے تیار ہیں کانفیڈنٹ ہے اس بار بھلے ہی ہم لوگ کے سبھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے سیکری فائز کرنا پڑے گا میکن سیکری فائز کرتے ہوئے بھی بیہار میں ڈی ای کا صفایہ نشید طور پر کریں گے اور اس بار آر جی ڈی اپنی سرکار بنائے گی